بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہے یکم رمضان المبارک اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارک ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں پختہ ہوں قرآن سے ہماری محبت ہماری نسبت پکی ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بچے آج کل امتحانات دے رہے ہیں بچیاں بچے اللہ سب کو بہترین کامیابی سے نوازے آمین اللہ وبرکاتہ آمین تو آج ہے یکم رمضان المبارک اور میں آج آپ کے ساتھ یکم رمضان کی آپ کے ساتھ مصروفیت اس کا ویلوگ شیئر کر رہی ہوں اور کچن میں ہوں اور بتاؤں گی کہ آج ہم افطاری میں کیا کیا بنا رہے ہیں زہر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں اور اثر کا وقت قریب ہے اور ہم اثر کے ٹائم پہ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں رمضان آتا ہے تو گھروں میں کتنی برکتیں آ جاتی ہیں اور پھر ایک دسترخان لگتا ہے اور پوری فیملی الحمدللہ پھر ایک دسترخان پہ جمع ہو جاتی ہے عام دنوں میں ہماری یہ روٹین نہیں ہوتی لیکن رمضان المبارک میں پھر سب کی ایک روٹین ہو جاتی ہے اور سارے ہکجہ ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کیا آج اپنے کچن میں بنا رہے ہیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ریسیپیز بھی اور باتیں کریں گے دھیر ساری تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں بن رہا ہے اورین جوس فریش جوس ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم دوسرا کوئی جوس جو ہے وہ ڈبے والا یوس نہیں کرتی تو اس لئے ہم فریش جوس بناتے ہیں تو آج ہم نے کنوں کا جوس جو ہے وہ اورین جوس فریش بنانا سٹارٹ کیا ہے اس میں سے ہم فریش چاٹ کے لئے بھی جوس نکالیں گے اور پینے کے لئے بھی تو چلیے دیکھئے جوس ہمارا جی تو جوس ہمارا ہو گیا ریڈی اور اب میں بنانے لگی ہوں ویجیٹیبل چکن ویجیٹیبل رول اور سموسے میں نے بنانے آئے اس کے لئے میں یہ دیکھئے آپ کے سامنے اس کا سارا مٹیریل تیار کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں آئل اور ساتھ میں نے اس میں تین اڈر چلیہ میرز اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا شرکتے میں پکایا اس کے لئے میں تین دیکھو اور دوس ہم نے دو سے تین ہرت کے لیکن لگی ہم نے اس ہے پکایا اب یہ ہے آپ سے آلو اور آلو ہمارے جو ہیں یہ کرش کیا ہوئے ہیں یہ اس طرح سے بھاریک آدھو ہم اس میں آلو دال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد آپ نے 3-4 منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ آلو واش کی ہونا ہے اور اس میں جتنا پانی ہے وہ پانی جو ہے اس کا خوش ہو جائے ڈرائ ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس میں بن گو بھی ایڈ کرنیے یہ جو آلو ہمارے اس میں پکٹے ہیں اور ہم اس میں ڈالیں گے بن گو بھی اور چکن پہلے ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں اور چکن شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لینا ہے ساتھ اس میں اپنے ایڈ کرنے ہیں سویا ساس سویا ساس اپنے اس میں 4.5 کپ اس میں ایڈ کرنے ہیں اور پھر اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے چلی ساس تین سے چار ٹیبل سپون اب اس کے ساتھ ہم اس میں ایک گاجر اور بند کو بھی ایڈ کر دیں موسیقی 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 ہمیں مکس کر دی ہیں اور اب ہم اس پر ایٹ کریں گے بلیک پیپر بلیک پیپر آپ نے ہافٹی سپون اس میں ایٹ کرنا ہے اور نمک ہم اس میں حسبے ضرورت شامل کریں گے ساتھ ہم اس میں مطر مطر آپ نے اینڈ پہ اس لیے ڈالنے ہیں کہ مطر چکے ہمارے بوائل کیے ہوئے ہیں پہلے سے اس لیے ہم مطر لاسٹ پہ ڈالیں گے اینڈ پہ اس کو ہلانے کے بعد آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے کم از کم پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ پہ دم والی آنچ پہ فلیم کو آہستہ کر کے تو آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے جی تو الحمدللہ یہ دیکھئے ہمارے اس میٹیریل کو ویجی ٹیبلز کو الحمدللہ سے سات سے آٹھ آٹھ منٹ ہم نے اس کو سٹیم پہ رکھا دم پہ رکھا اور اب یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے سبزیوں کو بلکل وہ اس کو گول نہیں دینا اس کو بلکل زیادہ نرم نہیں کرنا یہ اس طرح کھڑی کھڑی سی ایسے ویجی ٹیبلز رہنی چاہیے یہ آپ کو بہت مزے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دیں گی رول میں بھی اور چاہے سموسے بنائیں رول بنائیں آپ اس سے اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں ویجی ٹیبلز ہماری چکن ویجی ٹیبلز ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں سموسے کے لیے تو اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ہم اس کے سموسے بناتے ہیں تو آلو کے ہم بنا رہے ہیں رول تو آلو کا مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے تو چلیے پہلے آلو کے رول بناتے ہیں جتنی دیر تک یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جی تو ادھر ہم آلو کے رول آلو کا یہ میں نے سمان بنایا ہے فیلنگ کے لیے اور آلو میں میں نے ڈالا ہے سبس دنیا اور سوکا ہوا دنیا ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں نے ایک چھٹکی اجوائن ڈالی ہے اور ساتھ میں نے دادر مرچ کرش چلی وہ والی میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہس پہ ضرورت نمک میں نے ڈالا ہے اور اب میں اس کی کروں گی فیلنگ سائیڈوں پہ میں لگا دوں گی اس پہ میدہ تھوڑے سے پانی میں نے میدے کو مکس کی ہے اس سے آپ کے رول اچھی طرح وہ بند ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے اگر ہم اس شیپ میں رول کو بند کرتے ہیں تو ہمارے رول کے اندر آئل بلکل بھی نہیں جائے گا یہ اس طرح سے ہمارے رول بن کے تیار ہو جائیں گے اب میں آپ کو رول بنانے کا دوسرا طریقہ بتاتی ہوں کہ دوسرے طریقے سے ہم اس کی فیلنگ کیسے کر سکتے ہیں تو برش کے ساتھ آپ پہلے دونوں سائیڈوں پہ آپ یہ میدہ لگا لیں جو آپ نے مکس کیا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو کا مسالہ اب آپ اس کو اپر سے پکڑ کے تو آپ ایسے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ہم نے اس شیپ میں بنا دی ہیں جو پہلے ہم نے بنایا ہے اس کی شیپ یہ ہے اور دوسرا ہم نے اس شیپ میں بنایا ہے جی تو اب میں آپ کو ویڈیٹیبل سموسے کی فیلنگ کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے سموسا کیسے بنانا ہے یہ ویڈیٹیبل شارٹ سموسے کی پٹی ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو اس طرف سے ایسے کورنر سائیڈ پہ بند کریں گے اور پھر اسی سائیڈ سے اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو اس طرف سے ہم ٹرن کر لیں گے اب آپ اس کو اس سائیڈ سے پکڑ لیں اور اس کے اندر آپ فیلنگ کر لیں آپ کوئی بھی فیلنگ خالی چکن کی بھی کر سکتے ہیں چکن ویڈیٹیبل کی کر سکتے ہیں خالی ویڈیٹیبل کی بھی کر سکتے ہیں آلو کی بھی کر سکتے ہیں کیمے کی بھی کر سکتے ہیں جو بھی فیلنگ آپ کو پسند دو آپ وہ فیلنگ ڈال کے تو آپ یہ سمو سے بنا سکتے ہیں اب یہ جو سائیڈ بچی ہے یہ پٹی سائیڈ پہ اس کو ہم اسی طرح سے برش کے ساتھ میدہ لگائیں گے اور اس کو ہم یہ ہمارا شورٹ سموسہ بن کے ریڈی ہو چکے جی تو اب ہم نے تیاری کرنی ہے سالن بنانے کی تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی شاہی دال اور ماش کی شاہی دال بنانے کے لیے آپ کاپی پین پکڑیں اور میں آپ دوں زبردست سی ریسی بھی اور انشاءاللہ یہ دال کرتے ہیں شاہی دال ماش کی تو ماش کی شاہی دال بنانے کے لیے ہم نے آدھا کیلو لی ماش کی دال جس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے پہلے اچھی طرح سے واش کر کے بگو دیا تھا اور ساتھ ہم نے دیا اس کے شیر اُبلہ ہوا چکن چکن کو ہم چکن کو بوائل کرنے یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا زائع نہیں کرنا جب ہم دال کو بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے مسالہ بھوننے کے بعد تو وہ یخنی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس سے بہت اچھا چکن کا ٹیسٹ آئے گا جو اس سالن میں ہم نے سپائس ڈال لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال لیں پیاس تین ادد میں نے پیاس لی اور ان کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا درمیانی سائز کی پیاس لی میں نے ساتھ میں نے لیا نمک خسب زائقہ ہاف ٹیبل سپون میں نے خوشک دھنیا لیا ہوا ہے دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال میرچ لی ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ لیا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی لی اور تین عدد میں نے گول میرچ لی اور اس میں میں ڈالنا ہے بلیک پیپر یہ ہم گرم مسالہ دادر کیا ہوا دردرہ سا پیسا ہوا یہ بھی ہم لاسٹ میں ڈالیں گے اور پیاز کو ڈالتے وقت اس کے ساتھ ہم ایک چمچ لسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے سبز میرچ ہم نے لی چھے سے سات ادد اور اس کو ہم نے باریک سا کا پیاس پٹی ہوئی فلیم کو ہم تھوڑا سا تیز کر لی میرے گھر میں گیس نہیں لگی سیلنڈر ہے اور ایک ہی اس پہ ہم نے برنر لگایا ہو ہے اس لیے مجھے ون بائ ون چیز بنانی پڑتی ہے پیاس جیسے ہی براؤن ہونا شروع ہو جائے گولڈن سا ہو جائے تو آپ نے لسن ادرک کا پیس پیس میں سات ہی ایڈ کر دین اب ہم اس میں سارے سپائس ڈال دیں گے صرف ہم گرم مسالہ اور بلیک پیپر کالی میرچ ہم اس میں نہیں سات ڈال لیں گے وہ اینڈ پہ ڈال مسالہ ہمارا بھنا جا چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ہم نے چکن کو بائل کیا ہے وہ یقنی آپ نے ضائع نہیں کرنی اب یہی یقنی ہم ڈال میں ساتھ ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک گلاس کے قریب قریب یہ یقنی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور ساتھ یہ شیرٹ کیا ہوا چکن بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پریشر لگائیں گے صرف اور صرف تین سے چار منٹ کے لیے الحمدللہ دال ہماری ہو گئی دیکھیں بلکل ریڈی ہم نے اس پہ دھنیا سبز ڈال دی ہے کالی مرچ اور گرم مسالہ اور ہم نے کٹی ہوئی باری سبز مرچ بھی اس میں ڈال دی ہے تو اب ہم بنا لیتے ہیں فروڈ چٹ الحمدللہ سم الحمدللہ روزہ افطار ہو چک ہے اور مسجد میں اعلان بھی ہو چک ہے اب ہم افطاری کرنے لگیاں اور یہ ہے آج کا ہمارا دسترحان سجا ہوا الحمدللہ سم الحمدللہ اور اب ہم کھولیں گے روزہ افطار کریں گے آپ بھی سب افطاری کیجئے اور میری ویڈیوز کو ضرور پورے کا پورا واج کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ میں سہری کی روٹین آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ شیئر کروں گی ضرور کروں گی اور میرے چینل پہ جتنے نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بولیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزے کو آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں ہمارے دسترخانوں میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی